ان کی جرہ ہو رہی ہے لیکن عمران خان صاحب نے کچھ پیغامات بھیجے ہیں اور انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ ہم آکے آپ کو جو پیغام وہ قوم کو دینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ آپ کو آگاہ کریں پہلی تو جو انفرمیشن ہمارے پاس آ رہی ہے پورے پاکستان سے وہ بہت عجیب و غریب اور پریشان کن انفرمیشن ہے اور وہ انفرمیشن یہ ہے وہ اطلاع یہ ہے کہ جہاں جہاں ہمارے کینڈیڈیٹس یا نومینیٹڈ لوگوں نے نومینیشن پیپرز فائل کرنے کی کوشش کی ہے وہاں ان کے نومینیشن پیپرز چھین دیے گئے ہیں پھاڑ دیے گئے ہیں اور ان کو نومینیشن پیپرز فائل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی شاہ محمود قریشی صاحب کے بھی یہی ہوا ہے عمیر نیازی صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے بہت ساری نام ہیں بہت سارے لوگ ہیں پورے پاکستان میں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے اور فیصلہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی آپشن رہ گئی ہے اور وہ آپشن یہ ہے کہ ہم عدالتوں میں جائیں اس لئے پورے پاکستان کی عدالتوں میں انڈیویجول پیٹیشنز فائل ہونے لگی ہیں آج جو کہ استعداء یہ کریں گی کہ ہمارے نومینیشن پیپرز جو نہیں فائل کرنے کیا رہے ہیں یہ پہلا دھچکا ہے پہلا دھکا ہے فری این فیر ایلیکشنز کو کیونکہ اگر اس طرح کی پوزیشن چلتی رہی تو پھر تو یہ فری این فیر ایلیکشنز نہیں ہو سکتے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہم اس لئے نہیں جا رہے کیونکہ پہلے بھی ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈز ان کو دیا ہے لیکن انہوں نے کچھ اس کے بارے میں نہیں کیا دوسرا پیغام ہے امران خان صاحب کا بڑا واضح اور پی ٹی آئی کی طرف سے ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ ہر صورت میں ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں آٹھ فروری کے ایلیکشنز کرانے کے لئے ہم نے اس کو بائیکارٹ بھی نہیں کرنا ہم نے اس میں جو بھی مشکلات ہمارے سامنے ہیں اس کے باوجود ہم نے وہ ایلیکشن ضرور لڑنا ہے اور پیغام یہ ہے کہ اگر آپ کو ایلیکشن ہوگا تو پولٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی اگر ایلیکشن ہوگا اور پولٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی تو فائنلی جو ہے رول آف لاؤ کی بات ہم کر سکیں گے انصاف جو لوگوں کو مہیا نہیں ہو رہا وہ مل سکے گا آئی ایم ایف کا جو ٹرانچ آنے والا ہے اگر یہ معاملات سی طرح چلتے رہے اور صاف شفاف ایلیکشن نہ ہوا ایک سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی کو سمبل نہ دیا گیا اور وہ ایلیکشن میں حصہ نہ لے سکی تو یہ ای ایم ایف کی ٹرانچ کو بھی نقصان پہنچے گا الٹیمیٹلی پاکستان کو نقصان پہنچے گا جمہوریت کو نقصان پہنچے گا تو ہماری التجاہ تیسرے پوائنٹ پہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جو سمبل کا کیس پینڈنگ ہے جو فیصلہ پینڈنگ ہے وہ فیصلہ جل سے جل کریں عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ کم از کم تین کانسٹوینسی پہ پاکستان کی وہ بھی کنٹیسٹ کریں گے الیکشن اور امید ہے کہ جو ایک ججمنٹ ابھی جس کا ججمنٹ ریزرڈ ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے توشہ خانہ کیس میں وہ ججمنٹ بھی جلد آ جائے گی کیونکہ اب شیڈیول آ گیا ہے اور اس ججمنٹ میں جو کنوکشن جہاں ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ کنوکشن ان کی جو وہ ہے وہ ختم کی جائے سسپینڈ کی جائے وہ بھی فیصلہ جلد آ جائے گا تو تین کانسٹوینسی سے عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے اس کے علاوہ بیرسٹر صاحب ابھی آپ کو بتائیں گے کہ جتنے ورکرز ہیں ان کو بھی ڈیریکشن دے دی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے نومینیشن پیپرز فائل کر دیں کیونکہ اب الیکشن موڈ شروع ہو گیا ہے الیکشن موڈ کی پہلی سٹیپ نومینیشن پیپرز ہی ہوتی ہے ورکرز جتنے ہیں وہ اپنے اپنے نومینیشن پیپرز فائل کر دیں جہاں تک کینڈیڈیٹس پی ٹی آئی کا تعلق ہے پرائیورٹی یعنی اس کی جو ترجیح دی جائے گی وہ دی جائے گی ان کو جو جیل میں ہیں جنہوں نے اپنی سزائیں کاٹ رہے ہیں یا جو بیلز پہ نہیں ہیں اور جو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اس مشکل وقت میں پی ٹی آئی کے لیے ان کو تو ہنڈرڈ پرسنٹ ٹکٹس دیے جائیں گے باقی بھی تقریباً تقریباً ٹکٹس کی کنفرمیشن ہو چکی ہوئی ہے اور وہ بھی انشاءاللہ جلد اناؤنس ہو جائیں گے فائل کرنے سے روپنا یہ جمہوری عمل نہیں ہے یہ فری این فیر الیکشن ساف شفاف الیکشن کرانے کے ایک طرح سے اس کو نقصان پہنچاتا ہے جمہوریت کو بہت بڑا نقصان پہنچاتا ہے امید یہ ہے کہ ہم جب ہائی کورٹس میں جائیں گے تو ہمیں یہ جلد سے جلد اس کا ایک فیصلہ مل جائے گا تاکہ اس قسم کے معاملات نہ ہوں اور الیکشن کمیشن سے بھی جا ہے کہ اگر وہ سن رہے ہیں تو پیل اس کے اوپر ایک شنگیں کوئی فارا